ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل جے کے سب آن لائن اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کون اولڈ ایج کے لئے اپلائی کر سکتا ہے اور ڈاکمیٹس کیا چاہیے اور کون سے ڈاکمیٹس کس ڈاکمیٹس کے ساتھ اپلوڈ کرنا ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے سارے کنفیوزنز یا ڈاؤٹس کلیر کریں گے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اولڈ ایج کے لئے پہلے ہم دیکھیں گے راشن کارڈ جن کے پاس پی ایچ ایج ہیں یا اے اے وائی ہیں وہ اپلائی کر سکتا ہے اور جن کے پاس این پی ایچ ایج ہیں یعنی کہ ریڈ کلر کا وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتا ہے اور جو میل ہے وہ منیموم ان کی ایج ہونی چاہیے سکسٹی ایر اور فی میل کی فیفٹی فائف ایر منیموم ایج ہونی چاہیے تو ہی وہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کون کون سے ڈاکمنٹ اس میں اپلوڈ کرنے ہیں یہ سارے جو ڈاکمنٹ سے یہ اس میں ضروری اپلوڈ کرنے ہیں یہ سٹار مارک ہیں اس میں ان ڈاکمنٹ میں پہلا جو ڈاکمنٹ ہونا چاہیے ڈو مسائل ہونے چاہیے جس کو اپلائی کرنا ہے اولڈ ایج کے لیے ڈو مسائل یہ آپ پی ڈی افی اپلوڈ کیجئے گے سارے ڈاکمنٹ وہ اچھا رہتا ہے وہ مسائل کے بعد ریزیڈنٹل پروف اس میں آپ آدھار ووٹر آئی ڈی کارڈ یا الیکٹرک بل اپلوڈ کر سکتے ہو آدھار جو ہے وہ بوٹ سائٹ کرنا ہے اپلوڈ اور راشن کارڈ راشن کارڈ میں آپ جو فرنٹ پیج ہوتا ہے بائننگ پیج اور سیکنڈ پیج جو فوٹو والا پیج ہوتا ہے اور تیسرا فیملی ڈیٹیل اور اس کے ساتھ ای ٹکٹ ان کو ایک ہی فائل بنا دیجئے گا پھر اپلوڈ کیجئے گا وہ اور آدھار کارڈ یہاں پہ بھی بوٹ سائٹ کیجئے گا اپلوڈ آدھار کارڈ اور اس کے بعد بینک پاس بک چاہیے اس کے لیے اور جو آدھار سیڈنگ فارم ہوتا ہے وہ بھی سٹیپ لگا کے جو بینک والے دیتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بینک پاس بکھی آپ کر سکتے ہو اپلوڈ یہاں پہ اس کے بعد پھر افیڈیوٹ چاہیے جیوڈی شیلف میجسٹریٹ فرس کلاس ایفیڈیوٹ اس میں ہونی چاہیے اس میں دو پیجز دیتے ہیں وہ آج وہ دونوں ہی پیج اس میں اپلوڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے آپ ایج پروف ایج پروف میں آپ یہ جو دکھا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک اپلوڈ کر سکتے ہو یہاں پہ ہیں بلوک ڈیولوپنٹ آفیسر یا سیٹیفیکیٹ بائی میڈیکل بورڈ اس کو ہم سی ای 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 او بھی بولتے ہیں اور جو سکول والے دیتے ہیں ایشوڈ بائی سکول یا منسپلٹی آثورٹی یا ہاؤس یا ہاؤس آفیسر یعنی کہ ایس او چو جو دیتے ہیں وہ ہم یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ بینک پاس بک پھر سے اپلوڈ کرنا ہے ہمیں بینک پاس بک میں جو آدھار سیٹنگ فارم وہ بھی کیجئے گا اپلوڈ وہ اچھا رہتا ہے اپلوڈ کر سکتے ہو جتنے بھی میں نے آپ کو یہ ڈاکمیٹس دکھائے یہ سارے اس میں اپلوڈ کرنے ہیں اور اپلوڈ کرنے کے بعد پھر آپ کا فارم اچھے سے اپلوڈ ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے گا ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر اور کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ رہا تو پلیز کمنٹ کر دیجئے گا میں آپ کو آنسر دینے کی کوشش کروں گا تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو